ڈھونڈ دے ڈھونڈ دے کافی دیر گزر گئی تقریب پونے تین بجائے میں اس کی لاش ملی ہے یہ ساتھ والی حویل میں درخت ساتھ لٹکی ہوئی ہے درخت کے ساتھ لاش لٹکی ہوئی تھی جی ہی کہنا ہی اسی گریب بندے ہیں وہ زمین دار نے ہی اسی گریب ہیں سجی دیاری لاکھے جائے تو پتر کھا لہی تھی یہ نہ لکے تھے پکھے بھی ساؤں جائے کہ آخر ان کی آپ کے ساتھ اتنی بڑی دشمنی کیا تھی کہ انہوں نے رضیاتی کرنے کے بعد اس کو مار دیا نہ ہی صرف مارا پھر لاش کو ترخت کے ساتھ لٹکا اسلام علیکم ایس پین نیوز کے ساتھ میں ہوں میار اسلام ناظرین اوقارہ کے نواہی گاؤں میں ایک افسوسناک اور دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آتا ہے مقدمہ درج ہوتا ہے جس کے مطابق جو کہ ملزمان گھر میں داخل ہو کر لڑکی کو اغوا کرتے ہیں اغوا کرنے کے بعد لڑکی کے ساتھ مبینہ طور پر زیادتی کی جاتی ہے لڑکی کے ساتھ نہ ہی صرف زیادتی کی جاتی ہے بلکہ لڑکی کو زیادتی کرنے کے بعد مار دیا جاتا ہے پھر نہ ہی صرف مار دیا جاتا ہے بلکہ مارنے کے بعد اس کی لاش کو درخت کے ساتھ لٹکا دیا جاتا ہے ابھی میرے ساتھ اس لڑکی کے لوہائکین اس کی والدہ اور اس کا بڑا بھائی میرے ساتھ موجود ہے ان سے بات چیت کرتے ہیں جانتے ہیں کہ اصل حقائق کیا ہیں لڑکی کو اتنی بے دردی کے ساتھ قتل کیوں کیا گیا اسلام علیکم سر کیا نام عبدالکریم کیا کرتے ہیں مینن مزدوری کرتے ہیں کتنے بہن بھائی چھے بہن بھائی اچھا جو بہن قتل ہوئی ہے اس کی عمر کتنی تھی تقریبا پندرہ سال شادی شدہ تھی شادی ہونے والی تھے جی نکاح ہوا ہوا تھا شرعی طور پر کیا معاملہ ہوا ہے ملزمان کس طرح گھر میں داخل ہوئے ہیں کیسے انہوں نے لڑکی کوئی خواہ کی اصلے کے زور پر آئے ہیں تین لڑکے دو تو ناملوں میں ایک کو ہم پہچانتے ہیں ادھر ہمارے ساتھ ہی رہتے ہیں پیچھے گھر ہیں ان کا ایک اس کا نام بشارت ہے اور دو جو ناملوں میں ان کو نہیں ہم جانتے ہیں وہ کون ہے کون نہیں ہیں اصلے کے زور پر آئے ہیں ہم سو رہے تھے ہمارے پاس آئے ہیں ہمیں اٹھا کے لے کے گئے ہیں ہمیں انہوں نے تمکی دی اگر آپ ہی لے تو ہم آپ کو مار دیں گے ہم خوف میں تھے اپنے سوئے رہے ہیں لیٹے رہے ہیں اٹھا کے لے گئے ہیں اس کے بعد پندرہ بیس منٹ بعد ہم اٹھیں اپنے ایلو ایال کو بتایا ہے خبر کی یہ ڈھونٹنے لگ گئے ہیں جب ڈھونٹ دے ڈھونٹ دے کافی دیر بزرگی تقریبا پونے تین بجے میں اس کی لاش ملی ہے یہ ساتھ والی حویل میں درخت سال لٹکی ہوئی درخت کے ساتھ لاش لٹکی ہوئی تھی جی اچھا آپ نے کتنے گھنٹے بعد دیکھا کہ آپ کی بہن کو یہاں سے غوا کرنے کے بعد مار دیا جاتا اور درخت کے ساتھ لاش لٹکائی تھا تین گھنٹے کا وقفہ بنتا تین چار گھنٹے کا گیارہ بجے کا واقعہ اور پونے تین بجے میں یہ لاش مصول ہوئی ہے مجھے یہ بتائیں کہ آخر ان کی آپ کے ساتھ اتنی بڑی دشمنی کیا تھی کہ انہوں نے زیادتی کرنے کے بعد اس کو مار دیا نہ ہی صرف مارا پر لاش کو درخت کے ساتھ لٹکا دیا نہیں صرف مارا ہی ان کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے اور نہ ہی آئی تاکہ انہوں نے ہمیں کچھ کہا اور نہ ہم نے کوئی تو معاملہ ہوگا کیا وجہ کوئی وجہ پتہ ہی نہیں ہے اس بہر میں پولی کی انویسٹیگیشن جاری ہے پولیس نے اب تک اس ملزم سے کیا گلوایا ہے کیا اس حقائق سامنے آئے ہیں ابھی تک تو ہمیں نہیں معلوم اتنا تو نہیں ہمیں پولیس نے بتایا کہ وہ کیا کر رہے ہیں لیکن انویسٹیگیشن کر رہے ہیں ہمارے ساتھ ہمیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو انصاف دلوائیں گے پولیس آپ کے ساتھ کوپریٹیڈ ہے جی جی بالکل ہے چیپ ہے مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی بہن نے کبھی اس سے پہلے آپ کو بتایا ہو کہ فلان لڑکا مجھے بزار میں گزرتے ہوئے تنگ کرتا ہے یا اس طرح کہ ان کو کوئی مسائل کا سامنہ نہیں نہیں ایسا کوئی معاملات نہیں اور نہ ہمیں بتایا گیا تو ہمارے معاشرے میں ایسے کوئی بھی جب اقدامات اٹھائے جاتے ہیں تو ان کے پس منظر میں جو حقائق ہوتے ہیں وہ کچھ اور ہوتے ہیں آپ نے بھی اکثر اوقات سنا ہوگا کہ کوئی لڑکی یا لڑکا ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے تو اسی وجہ سے کوئی قتل و غارت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے کیا اس واقعے میں بھی کوئی اس طرح کا سین ہے نہیں سارے ایسا نہ کبھی پتا چلا اور نہ ہمیں بتایا گیا ہے کوئی ایسی مسئلہ ہوتا ہے کوئی افواہ آتی ہیں نہیں ہمیں نہیں کوئی بھی پتا چلا نہ بتایا گیا اس بارے میں اور نہ ہی پتا تھا ناظرین ہمارے ساتھ ماں موجود ہے ماں سے بات چیت کرتے ہیں جانتے ہیں کہ بیٹی نے آخری ٹائم کیا ماں سے بات کی اور آج ماں اس کو یاد کر کے کس طرح غم میں نڈال ہے اسلام علیکم اسلام علیکم ماں جی اے دسوں کے بیٹی نے آخری ٹائم کی گالوئی کوئی گالوئی نہیں ہوئی روٹی کھا دی کوئی گالوئی نہیں کی تھی آلوہ آت کار کے باس ساؤں گئی ساڑھی طبیعت نہیں ٹھیک اسے بھی ساؤں گیا تو وہ بھی ساؤں گیا اگواہ کار کے لے گیا ماں جی اے دسوں کے انہاں ظالمانو کی کہنا چاہتے ہیں جنہاں انہاں ظلم کیتا ہے تو آڈی بیٹی نو نہ ہی صرف انہاں زیادتی کیتی بلکہ مارن تو بات لٹکا دیتا ہے اسی یہاں نیاوی سانونا چاہی دا انصاف انصاف چاہی دا بس انصاف سان بھی ناظرین آپ نے ماں کی گفتگو سنی ماں کا کہنا ہے کہ ہم غریب لوگ ہیں اور وہ با اثر ملزمان ہیں جو کہ ہماری ان تک پہنچ نہیں قانون ان کے گریبان تک پہنچ سکتا ہے اور قانون کی گریفت میں وہ آ سکتے ہیں اور ہمیں بس انصاف چاہیے ناظرین اسی کے ساتھ اپنے مذبان میاں ارسلان کو دیجئے اجازت دیکھتے رہیں اسپین نیوز موسیقی